بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گریڈ ون گریڈ ون ایک بار پھر آپ کو اپنی ورکشیٹ نمبر تھری میں خوش عمدید کہتی ہوں بیٹا جی آج ہم ورکشیٹ نمبر تھری جو ہے وہ اپنی نوٹ بک میں کریں گے بیٹا جی اپنی نوٹ بک میں آپ سب سے پہلے اوپر جماعت کا کام لکھیں گے رائٹ سائٹ پہ آپ آج کی تاریخ لکھیں گے اور ریفٹ سائٹ پہ آپ آج کا دن لکھیں گے آج ہماری جو ورکشیٹ آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے بیٹا جی وہ ورکشیٹ نمبر تھری ہے سب سے پہلے آپ کاپی میں پیچ بنائیں گے آپ سرگرمی میں لکھو گے درزل حروف کو استعمال کر کے نئے الفاظ بنائیں سمجھ رہے میری بار یہ حروف دیئے گئے ہیں آپ کو ان سے آپ نے الفاظ بنانے آپ کے لئے شرط کیا ہے نون کا استعمال لازمی ہے آپ نے جو لفظ بھی بنایا اس میں نون ضرور آئے حروف میں آپ کے لئے پڑھ لیتی ہوں جین بے رے علیف نون واو پے علیف اور دال یہ دال ہے اور یہ واو ہے آپ نے کرنا یہ ہے کاپی کے ایک صفحے پہ آپ نے یہ سوال لکھنے اس کے نیچے یہ آپ نے اس طرح کئی کالم بنا کے آپ نے یہ حروف لکھنے ٹھیک ہے یہ پہلے صفحے کا کام ہے سامنے والے ایک صفحے پہ آپ نے یہ لکھنے اس کے سامنے والے پہ آپ نے اس کے جوابات لکھنے ٹھیک ہے یہ آمنے سامنے ہو آپ نے یہاں سے حروف اٹھانے ہیں ان سے الفاظ بنانے ہیں اور سامنے والے پیچ پہ لکھ دینا ہے آپ کی آسانی کے لئے میں نے جو ہے الفاظ لکھتی ہیں تاکہ آپ کو جو ہے مشکل نہ ہو آپ کم الفاظ نہ بناو یا آپ کو الفاظ بنانے میں کوئی پرابلم نہ ہو اس لئے میں نے آپ کے لئے یہ جواب لکھ دیئے آپ نے نیکس پیچ پر لکھنے جوابات اور یہ حروف آپ نے پھر لکھتے جانے ایک لائن چھوڑ کے کام کرنے کام نیٹن کلین کرنے سب سے پہلے آجیں ری علیف ران نون ران یہ میں نے سارے حروف یہاں سے اٹھانے ہیں ری علیف اور نون نون کا استعمال لازمی ہے اس لئے آپ نے ہر الفاظ میں ہر لفظ میں آپ نے نون ضرور استعمال کرنے نمبر دو ہے جیم علیف جا نون جان جیم یہاں سے اٹھایا علیف کو ساتھ جوڑا جیم علیف جا ہو گیا اور پھر نون انڈنگ ساؤنڈ کیا ہے نون جان بے واؤ بو نون علیف نا بو نا بے ہے واؤ ہے بو پھر نون کو یہ چار حرفی لفظ ہے جو بو نا ہے بے واؤ کو جوڑا نون اور علیف کو جوڑا کیا بنا بو نا آپ بیچ بوتے ہیں نا یہ وہ والا بون ہے بوند بوند بارش کی بوند بے واؤ نون اور دال دال جب اپنے کسی پیچھے والے حرف کے ساتھ جوڑتا ہے تو اپنی کمر کو سیدھی کر دیتا ہے یہ دال ہے بے واؤ نون دال بوند نیکسٹ ہے نور نون واؤ رے ٹھیک ہے یہ نون اور واؤ کو جوڑا نور اور رے الگ لکھا تو نور بن گیا سمجھ رہے ہیں یہ سارے عروف میں نہیں یہاں اس ٹیبل میں سے اٹھائے ہوئے ہیں بے علیف با نون بان نیکسٹ ہے بے نون بن دال علیف دا یہ بھی دال نون کے ساتھ جوڑا ہے تو اس کی کمر سیدھی ہوگی ہے بندہ جانب جیم علیف جان نون بے نب آدھا نون اور بے کے ساتھ جوڑنے نیکسٹ ہے جاندار جیم علیف جان نون جان اور دار رکھا ہوئے دال علیف دار رے دار یہاں دال کسی کے ساتھ نہیں جوڑا ہوئے اس لیے اس کو گول شیکل کا لکھنے جوان جیم واو علیف نون ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیم کے ساتھ واو جوڑا آدھے جیم کے ساتھ اور علیف اور نون ٹھیک ہے سارے عروف یہاں سے اٹھائی ہوئے دانہ اکل مند کو کہتے ہیں دال علیف دان نون علیف نا ناپ نون علیف ناپ پے ناپ دوران یہ سارے عروف جو ہیں الگ الگ ہیں ٹھیک ہے یہ شرارتی عروف ہے نا چار یہ نون الگ ہے پھر ان کے دال و دو ری علیف را نون دوران نیکسٹ ہے پرانا پے رے علیف نون علیف ناپرانا نیکسٹ ہے بندر بے نون بند دال رے در پے علیف پان نون پان پے کے ساتھ علیف جڑا اور نون الگ رکھنے نیکسٹ ہے انار علیف نون علیف نا رے انار ہم نے انار جو ہیں وہ پھلوں کے ناموں میں بھی لکھا تھا اناج یہ انار کیتا رہی ہے بیٹا جی علیف نون علیف نا اور آگے انار کے اینڈ میں اینڈنگ ساون رے ہے یہاں جیم ہوئی تو اناج اناج پے نون پن جیم علیف جا بے پنجاب ٹھیک ہے یہ پے یہاں سے اٹھایا پھر نون اٹھایا پھر ساتھ جیم جوڑا پھر علیف جوڑا اور اینڈنگ ساون بے ہے کیا بنا پنجاب بدن بے دال اور نون جسم کو کہتے ہیں پانا نیکس کیا ہے پے علیف پا نون علیف نا پانا پیٹا جی آج کیلئے اتنی کافی ہے اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے تمام مسئلتوں پرشانیوں سے دور رکھے آمین سم آمین